آعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے خدمت میں بے انتہا مجورب ترین وظیف و عمل مولا متقیان علی ابنہ عبی طالب علیہ السلام کے لے کر آئے ہیں مولا کائنات کے اس بے انتہا مجورب و جلالی ترین وظیف و عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر ماہ جمادی الاول کی پہلی شب جمع یعنی آج رات میں آپ نے اس عمل خاص کو خصوصی طور پر کرنا ہے تاریخ یہ شب میں کرنا ہے نصف شب کے وقت کرنا ہے زیر آسمان کھڑے ہو کر کرنا ہے بے انتہا یہ جلالی ترین وظیف و عمل ہے وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے پہلے خداوند مطال صدقہ جناب امیر مومنین کی ہر ناممکن ترین حاجات کو پورا کر دے گا ہر قسم کی بلاو مسیبت و پریشانیوں ناغہانیوں کا خاتمہ کر دے گا اس مجورب ترین عمل کو آپ نے آج شب خصوصی طور پر کرنا ہے اس کے علاوہ بھی مومنین جب بھی پریشان حال و مسیبت زدہ ہوں حاجات نہ قبول ہو رہی ہوں تو آپ کسی بھی شب جمعہ میں اس مجورب اور جلالی ترین عمل کو کر سکتے ہیں عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مومنین زیر آسمان کھڑے ہوں لیکن اگر کسی وجہ سے آپ نصف شب کے وقت زیر آسمان اس عمل کو نہ کر سکیں تو آپ اپنے کمرے میں بھی اس عمل خاص کو کر سکتے ہیں عمل کرنے سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے باوضو ہونے کے بعد بہتر ہے کہ مرد حضرات اپنے سر کو ننگا کرنے اس تینوں کو چڑھانے گریبان کو کھول دیں خواتین چادر اوڑ کر اس عمل خاص کو اپنے کمرے میں کر سکتی ہیں عمل کرنے کے لیے آپ نے باوضو ہونے کے بعد بلکل مصیبت زداؤ اور غربت زداؤ کی طرح سے عشق بار آنکھوں کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے اول و آخر چودہ چودہ مرتبہ فورٹین فورٹین ٹائمز درود کے درمیان میں اس ذکر کی تلاوت کرنی ہے ذکر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور وہ ذکر ہے یا عون المومنین اغسنی یا عون المومنین اغسنی مومنین نے اس ذکر کی ایک سو دس مرتبہ ون ہنڈڈ اینڈ ٹائمز تلاوت کرنی ہے خداوند مطال کو حق جناب امیر علیہ السلام کا واسطہ دینا ہے کہ یا عون المومنین اے مومنین کے مددگار اے مومنین کے حامی ہماری مدد کیجئے ہماری فریاد کو سنیے ذکر کی ایک سو دس مرتبہ تقرار کرنے کے بعد آپ نے جناب امیر علیہ السلام کا واسطہ دے کر خداوند مطال کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کا طلب کرنا ہے مشکلات کے خاتمے کی دعا مانگنی ہے صدقہ جناب امیر آپ کی حاجات خداوند مطال اس مجورب و جلالی ترین عمل کے مکمل ہونے سے پہلے پہلے ہی آپ کو عطا کر دے گا امید کرتے ہیں اکثریت مومنین اس بے انتہاں مجورب و جلالی ترین عمل و وظیفے کو لازمان کریں گے اور ہم اور ہمارے خانوادے کو اپنی خصوصی دعاوں میں نام لے کر یاد رکھیں گے اللہم سلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمعین